چونگی عمر صدو کے رہائشی خاندان کی ساہی وال میں مشکوک پولیس مقابلے میں ہلاکت بورسہ کا چونگی عمر صدو میٹرو سٹیشن کے قریب احتجاج میٹرو بس سروس موطل گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ساہی وال میں سی ٹی جی کے ہاتھوں مارے گئے خلیل کی والدہ صدمے سے دم توڑ گئی گھر میں صفے ماتم میرا بھائی دہشتگرد نہیں مکتون خلیل کی چونگی عمر صدو میں پچھون کے دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور اہل خانہ 35 سال سے محلے میں رہائش پذیر سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں شریف لوگ تھے بے گناہ مارا گیا اہل محلہ کا موقف فائرنگ میں ملویس اہلکاروں کو گرفتار کر کے کارروائی کرنے کا مطالبہ ساہی وال فائرنگ واقعہ مارے گئے افراد معصوم یا دہشتگرد آئی جی پنجاب نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ڈی آئی جی ظلفکار حمید تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ مقرر جی آئی ٹی تحقیقات مکمل کر کے تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاو نوٹی سمہ معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ اسلامپورا میں بھی گولیاں چل گئیں دو گروپس میں تصادم کے بعد فائرنگ یاسر اور یونس نامی دو افراد جانبہاق فائرنگ کرنے والا سلمان بھی زخمی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی کسٹم حکام ٹرک اڈوں پر چھاپے نہیں ماریں گے الڈی اور ڈی گریدانے بھی ٹرک ڈرائیوروں کو تنگ نہیں کریں گے ظلہ انتظامیہ نے گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم کر لیے ڈیپٹی کمیشنر کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات کامیاب تیسری روز احتجاج ختم کرنے کا اعلان گاریوں کی پیری لائن پر کھڑا کیا جائے گا ییلو لائن سے باہر کھڑی گاریوں کے موقع پر چلان ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر آئندہ کے لائے عمل کے لیے چھہرکنی کمیں جکائیں پیچل پم مالکان نے ہیلمٹ کے بغیر پیچل نہ دینے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا پیچل پم مالک عرفان بشیر عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ پہنچ گیا فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعداد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا ملک کو کوئی بھی چیلنج درپیش نہیں ہمارے اتحاد کو بھی کوئی خطرہ نہیں مسائل حل کر لیں گے ملک میں دو بڑوں کو این آر او نام دینے کا جھکڑا ہے سیاسی جماعتوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتے فواہ چادری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ جمہوریت کا مطلب جرائیم پر پردار ڈالنا نہیں یہ دعاوں کا سال ہے بد دعاوں کا نہیں شہبال شریف کو این آر او مانگتے دیکھا اور سنا شیخ رشید کا بڑا دعویٰ بولے جو مرضی کرنے این آر او نہیں ملے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہا ہوں روک سکو تو روک لو دانت میں درد اور مہرے ہل جائیں تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی اہم پریس کانفرنس پیپلز پارٹی پر بھی لفظی ٹرین چلا دی کہا بلاول بھٹو کا مشورہ دیا ہے بھٹو بن زرداری نہ بن منی مینی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا ڈانرڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی بھی پیش گوئی کر دی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی لیمان میں ساتھ روز کی توسیح احتصاب عدالت کا 26 جنری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کوئی بھی خفیہ لین دین نہیں ہر چیز کا ریکارٹ موجود ہے جسمانی لیمان کی کوئی ضرورت نہیں خاجہ برادران کے وکیل امجد پرویس کے دلائل عدالت کے باہر لیگے کارکونام کی خاجہ برادران کے حق میں نارے بازی خاجہ سلمان رفیق بولے کہ حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے بے ساکھیاں نکل گئیں تو حکومت دھڑم سے نیچے آگیرے کی خاجہ سلمان رفیق کا سات روزار رہداری ریمان منظور احتصاب عدالت نے 20 سے 26 جنوری تک کار رہداری ریمان منظور کیا خاجہ سلمان رفیق قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے پنجاب حکومت اور کاف لیگ کے درمیان معاملات سلج نہ سکے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کے بعد کاف لیگ کا پارٹی اجلاس امار یاسر کے استیفے اور دیگر معاملات پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کا کاف لیگ کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھنے کا فیصلہ پرویز الہی سے بات ہو گئی امار یاسر کو منع لیں گے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی صبح وزیراعلا پنجاب کا کاف لیگ کا معاملہ اور باغبان پورا میں گھر میں بارودی مواد کا دھماکہ خاتون زخمی علاقے میں خوف و حراس پولیس ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکچھے کر لیے ایک ملزم زیر احراست گھر میں آتش بازی کا سامان تیار کیا جاتا تھا پولیس اکا موسیقی